بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اچھا جی آج کا ولاغ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریمائنڈر جو کہ لاسٹ میں میں دیتی ہوتی ہوں لیکن ابھی میں سٹارٹ میں بولوں گی کہ جو لوگ بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور ہٹ کر دیجئے گا بڑی انٹرسٹنگ سی ریسپی ریسپی نیو نہیں ہے لیکن بہت مزیدار سی چکن چاومن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں بنا بھی زیادہ رہی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے بریانی ہو گئی یا یہ چاومن سپیگٹیز پاسٹا تو مجھے پورا ایک اس حساب سے بنانا پڑتا ہے جیسے دیکھ بچوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھ بھی اگر ان چیزوں کی بنی ہو تو وہ بھی کام ہوتی ہے تو پھر مجھے اسی حساب سے زیادہ بنانا پڑتا ہے اور میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ساتھ ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چلیں میرے ساتھ بچوں کو ایک ہفتے کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں اب ہفتہ تو تقریباً ختم ہی ہو جائے گا گیارہ تاریخ تک چھوٹیاں ہیں اور یہ جو ہے سامر ٹاسک سامر ٹاسک تو نہیں جو چھوٹیاں ہوئی ان کا کام ایک بھین کام کر رہے ہیں چلو بھین تم کرو کام پھر میں کچھن میں جاتے ہوں اچھا کوئی چیز پوچھنے ہوئی تو پوچھ لینا کڑی آئی ہے ابھی ابھی نیبر سے اور میں چکھ رہی ہوں دیکھنے میں بہت ہی مزیکی لگ رہی ہے پکوڑوں میں لیکڑی ہے تھوڑی سی ٹیسٹ کرتی ہوں ہے بہت گرم ہے بہت مزیکی ہے مریم سنے بھی ٹیسٹ کرنی ہے دیکھنا مو جل جائے گا گرم بہت ہے ابھی ابھی انہوں نے لاکے دیئے اور کہہ رہی ہی تیسٹ کر کے بتائیں کہ کیسی ہے تو میں نے کہا ٹیسٹ کرتی ہوں بہت مزیک ہے نو بہت مزیکی بنی ہوئی ہے اچھا جی سب سے پہلے کیا کروں گی میں کی سبزیوں کو اچھی طرح سے واش کر لوں گی اور ہمیشہ میں ایسے ہی کرتی ہوں سبزیاں ہو یا کوئی بھی پھل ہو اس کو میں پہلے پانی میں بھگوتی ہوں اور اس کے بعد اس کو پھر ہرہت سے مل کے اور پھر ان کو نکالتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ شک جو کہ کیونکہ پیسٹی سائیڈز کے سپریز ہوئے ہوتے ہیں سبزیوں پہ تو تھوڑی دیر بھگو کر رکھنے سے اور مارکیٹ میں پڑی ہوتی ہیں سبزیاں اس کے پر ہر چیز ہی آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر بھگو کر اوپر سے مٹی وغیرہ اتر جھاتی ہے اور پھر مل کر اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر نکال دیتی ہوں اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے اچھے طریقے سے سبزیوں کو ہمیشہ واش کرنا چاہیے ایسے بالکل ہی نل کے نیچے پانی کے نیچے رکھ کے ایک دم سے نہیں نکال دینی چاہیے اس طرح سے دھلتی نہیں اچھے طریقے سے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسی طرح سے واش کر لیتے ہیں اور اتنی مطلب اعتیاد سے واش بھی نہیں کرتے اور کیونکہ حالانکہ ہر چیز کے اندر اتنی مٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دے رکھتے پانی میں بھگو کر نیچے دیکھیں اتنی مٹی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اچھی طرح سے اس کو دوبارہ دوسرے تیسرے پانی سے نکال کر تو صاف کر کے پھر رکھا کریں اس سے بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان سے بچ جاتا ہے لائک ڈائریا اور اس طرح کے جو فوٹ پوائزننگ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو اچھے سے پراپر طریقے سے واش نہیں کرتے تو ابھی میں نے سبزیاں کاٹنی سٹارٹ کر دی ہیں اور سب سے پہلے میں نے گرین انین کاٹا ہے اس کے بعد اس میں جتنا مجھے ضرورت ہوگا وہ میں کروں گی ڈالوں گے اور جو بچ جائے گا تو اس کو میں اسی طرح سے رکھ دوں گی آپ اگر اس کو ایسے ہی باکس میں ڈال کے بھی رکھ دیں اور فریزر میں بھی رکھ دیں تو یہ ویسے ہی رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا مطلب فریز ہوتا ہے لیکن پھر جب آپ ڈالتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے اچھا اب چکن آ گیا ہے اور اس کو بھی میں واش کر لوں گی چکن کو چکن میں نے زیادہ اس لیے منگوایا ہے کیونکہ میں نے بنانے شامی کباب بھی اور چکن جو تھا اس کا جو بریسٹ پارٹ وہ الگ کروا لیا ہے اور جو اس کی بونز ہیں وہ الگ تو میں ایسے کرتی ہوں کہ یہ جو بونز والا پارٹ ہوتا ہے اس کو جیسے پلاو وغیرہ بناتے ہیں اس میں ڈال دیتی ہوں جیسے اس میں لیک پیس ہیں اور تھائی کے پیس ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں جو گردن اور باقی چیزیں وہ ہوتی ہیں اور جو اس کا چیسٹ پارٹ ہے یہ سیپرٹ ہو گیا یعنی کہ اب بونلس اگر مجھے چاہیے اس میں چامن میں ڈالنے کے لیے تو اس میں بھی میں ڈال دوں گی اور باقی جو ہے میں کباب بھی بناوں گی اس کے ساتھ اور پھر یہ جو ہے جو بونز والا اس کو بھی واش کر کے رکھوں گی اور پلاو وغیرہ میں پلاو ایسی کا مزے کا لگتا ہے مطلب کہ جن کو اچھی لگتی ہے سینے کی بوٹی ٹھیک ہے وہ تو پورا بھی جب آپ چکن ڈال کے بناتے ہیں تو بنتا ہے لیکن اگر اس طرف سے چکن کو مگوائیں اور باقی کے کام یہ میرے پاس آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا یہ تقریبا میرے پاس آٹھ کلو یا پتہ نہیں شاید اتنا چکن تھا یہ ہول چکن سارا بونز کے ساتھ والا اور بونلیس سارا تو اس کو میں دھوکے تو بس رکھ دی ہے اور اب میں سبزیاں کٹ کر رہی ہوں پھر سبزیوں کو اپنی مرضی سے جس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے لیکن چاومن کے اندر تھوڑا اس کی شیپ اسی طرح سے سبزیوں کی رکھیں تو اچھی لگتی ہے اور ابھی چکن کو بھی میں سٹرپس میں ہی کٹ لوں گی پھر اس کے بعد سب سے پہلے بس چکن کو کرنا ہے فرائے اور تھوڑا سا آئل کوکنگ آئل چار سے پانچ ٹیبل سپون کے جتنا ڈال کر تو اس کو چکن کو میں فرائے کر لوں گی اور بہت جلدی سے ہو جاتا ہے کیونکہ چکن ویسے بھی جلدی گلتا ہے اور ابھی سٹرپس میں کٹا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے گا گل جائے گا اچھا تو اچھا اب یہاں پر چکن کو میں فرائے کروں گی اور اسی طرح سے بس اس کو چمچ ہلا کری اور میڈیم ہائی فلیم پہ اس کو کرنا ہے فرائے کرنا ہے تھوڑا سا ڈھکن میں نے ڈھام دیا تھا یہاں سپیگٹیز کے میں نے دو پیکٹ لیئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں زیادہ کوئنٹریٹی میں بنا رہی ہوں کوئی سے نوڈلز بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر میں اس پیکٹیز ہی لے رہی ہوں اور میں اس کو وائل کر رہی ہوں صرف نمک ڈال کے دونوں پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور یہ دیکھیں چکن نے پانی ریلیز کیا ہے اب بس یہ چکن جو ہے اپنے پانی میں گل بھی جائے گا اور اس کا پانی بھی ڈرائے کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں ڈالوں گی سوس یہ ہے وسترشائر سوس اور ایک اس میں جائے گی سویا سوس یہ دو سوس میں ڈالوں گی اس کے اندر اور یہ ہاف کپ سے تھوڑا کم ہے یعنی کہ کیونکہ میرے پاس زیادہ کوئنٹریٹی میں بنا رہی ہوں تو اسی لیے یہی اس کا ریشو کرتے وقت بھی نمک ڈالا ہے اور ابھی یہ جو سوس ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو پھر نمک زیادہ ہو جائے گا تو سارا اس کا جو ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اتنا نمک تیز ہوتا بھی نہیں ہے جب آپ اس طرح کے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے نمک کو آپ نے بیلنس کرنا ہے اور یہاں پر میں نے کھٹیوی کالی میرچ ڈالی پیسیوی کالی میرچ نہیں ڈالنی کھٹیوی ڈالی گا اس سے ہی ٹیسٹ اچھا اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بھر کر اور تھوڑی سی اوپر ڈالی تھی اور اس کے بعد یہ ویجیٹیبل جو کٹ کئی ہیں یہ ڈال دوں گی اور ان کو صرف سٹر کرنا ہے دو سے تین منٹ یعنی کہ آنچ چولے کی تیز کر دینی ہے اور بس آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے اس کو ویجیٹیبل کو کرنچی سا ہی رکھنا اسی طرح سے مزیدار لگتی گی بہت سوگی ہو جائیں گی گل جائیں گی تو وہ بلکل کرنچی رکھا جاتا اور مزی کا فلیور دیتی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر میں کیبیج بھی اگر آپ ڈال دیں اور اگر نہیں ڈال چاہتے تو وہ بھی آپ چھوٹا تھا اور میں اس کو بڑے والے میں شفٹ کر دی ہے اور اسی میں مکسنگ بھی کر روں گی اور یہاں پر اس کے ایک اور چیز میں آئد کروں گی وہ ہے آلیو آئل اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کی نوڈلز ہیں یہ بہت زیادہ بھی ہیں اور دوسرا یہ بلکل بھی چپکیں گے بھی نہیں اور آپ کو آلیو آئل 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 اچھا سا اس کی ایک لائٹ سا فلیور ٹیسٹ آئے بہت مزیدار بنے تھے تو آپ بھی ضرور ٹرائ کیجئے گا ریسپی کو اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی رگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا لائک کمنٹ بھی کیجئے گا آپ سے چاہوں گی